انصاف و حق اور انسانیت کے لئے قربانی دینے والے پیغمبر محمد کے نوازے حضرت امام حسین اور ان کے اکتر ساتھیوں کا چہلوم آج پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے گیا کربلا کے میدان میں دس محرم کو شہادت دینے والے شہدوں کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے اسے زمد میں آج لکنوں میں نازم صاحب کے امام بارے میں کربلا آتال کٹورا تک جلوس سے چہلوم نکالا گیا جلوس میں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کے نوہاقوانی اور سینہ زنی کر امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پورسہ دیا گیا اس دورہ انزل انتظامیہ نے سیکیورٹی کے پختہ انتظام کے دے رہی اس موقع پر ملانا کروے جواد نقی نے بھی کہا ہے کہ چودہ سو سال سے زیادہ وقت کا ارسل گزر جانے کے بعد ہی لوگ امام حسین کی شہادت کو بھول نہیں سکے ہیں آج بھی امام حسین کی شہادت کا خم تازہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلوس ہے جلوس سے چار کلو میٹر دور کربلہ اطال سے پوڑا ہے یہ پوری یہاں سے ماہر سڑل گیا پوری سراج بہر پوری مریدی ہے اور ہم کہہ سیتے ہیں کہ یہ لاکھوں کا مجموع جلوس میں ہے اور یہ چہلوم کہا جاتا ہے کہ امام حسین کی شہادت دک محضب دوری تھی اور آج چالیس دن ہو گیا اس کی شہادت سے چہلوم کہا جاتا ہے چہلوم یعنی چالیس سرہ اور یہ اس کی صورت یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی ایک کپڑا اگر باہر سہن میں ڈال دیا جاتا تھا سفیل رکھا تو اس پر خون کے دھبے ملتے ہیں تو اس پر انجالہ حسین نے آسمان سبھی خون تبکتا تھا اور اس دنہ سے زبیر سے پتھر اٹھائے جاتا تھا رہا اس کے نیچے سے سکھنڈ کرتا تھا چاریس دنہیں یہ رہاں چاریس دنہیں سرکے ہاتھ دی بنگلور میں اربعین کا احتمام کیا گیا انجومنس مامیاں کی جانب سے مجلس زیافت کا انقاط کیا گیا وہیم آتمی جلوس کا بھی احتمام کیا گیا بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جو لوگ کربلا جانی سکے وہ لوگ ساری دنیا میں چھوٹے چھوٹے خریوں سے لے کے شہروں تک یہ مناتے ہیں کہ آج اربعین ہے ہم کربلا نہیں پہنسے کے تو ابھی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مقامات پر جو ہے یہ جلوس ساری دنیا میں ہو رہا ہے اربعین کا یہ اربعین کا جو ہے یہ سلسلہ تا خیامت تک چلتے رہے گا انشاءاللہ آج بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ یزید کو اچھا منانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دنیا بھر میں یہ واضح کر دیا گیا کہ یزید جو ہے ناپاک تھا جو نواس رسول پر جو ہے اس نے ظلم ڈھایا تھا آج مقصد حسین اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا اور قیامت تک اسی انداز میں اربعین اور آشورہ کی شکل میں پیغام حسین مجلسوں کی شکل میں جس کی بنیاد جنب زینب نے ڈالی ہے اس سلسلے سے یہ جاتا رہے گا دنیا بھر میں آج ہی کے دن اربعین منایا جاتا ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے مختلف ممالک میں امام حسین کی شہدت کو یاد کر کے آج اربعین منایا جاتا ہے نجف سے لے کے کربلا تک اربعین کا جلوس لوگ سینکڑوں کلومیٹر چل کر جاتے ہیں اسی کے شبیہ کے طور پر اسی کے ایک رسم کے طور پر پورے ملک کے الگ الگ علاقوں میں اہل تشی حضرات شیعہ حضرات اس رسم کو نبھاتے ہیں بینگلرو کے جانسن مارکٹ مسجد اسکری کے آہاتے میں شیعہ تبکے کے طرف سے یعنی کہ انجومن امامیا اور دیگر جو تنظیمیں ہیں ان کے جانب سے اربعین کا جلوس منققت کیا گیا اس جلوس میں کیا بڑے اور کیا بچے تمام لوگوں نے امام حسین کی شہدت کو یاد کیا اور امام حسین کے اس پیغام کو لوگوں تک کونچانے کے کوشش کی موسیقی